وزیر خارجہ مختوم شام امود قریشی علا صدہ وفد کے ہمراہ افغانستان کے ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے ہیں جہاں کابل ہوای اڈے پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی افغانستان میں تینات پاکستانی صفیر منصور احمد خان اور وزارت خارجہ افغانستان کے سینر حکام نے ان کا خیر مقدم کیا وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق ڈی جی آئی سائل ایفٹرینڈ جرنل فیض حمید بھی وزیر خارجہ کے ساتھ تھے وزیر خارجہ مقدوم شام امود قریشی ایک روزہ دورے کے دوران افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملہ حسن اخوان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر قیادت سے ملاقات کریں گے ان ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں باہمی دلچسپی کے شعبوں بالخصوص تجارت میں دو طرف تعاون بڑھانے کے مختلف طریقوں پر غور خوص کیا جائے گا وزیر خارجہ دیگر افغان قائدین سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیر خارجہ افغان قائدین کو افغانستان میں امن و امان کے قیام اور آئندہ کے لاحے عمل کے حوالے سے پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان کے قریبی برادر ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے پاکستان علاقائی امن اور استحقام کے لیے اپنی بھرپور کاوشے بروے کار لا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دو طرف تجارت میں سہولت کے لیے بورک ٹروسنگ پوائنٹس میں اضافہ کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے کوویڈ پروٹوکول کے تحت افغان بھائیوں کی نقل و حرکت اور سفری سہولیات کے لیے نئی ویزا رجیم متعرف کروائی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ اور کارگو کی عام دو رفت میں سہولت کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت حالیہ دنوں میں اشیاء خورو نوش اور عدویات کی شکل میں انسانی امداد افغانستان بھیجوائی وزیر خارجہ کے اس دورہ قابل کا مقصد معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی حمایت پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرف تجارت اقتصادی اور عوامی سطح پر تابون کو بڑھانا ہے